اسلام علیکم میرا نام ہے مینا منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مینا نور آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر میں ہی ریبورننگ کیسے کر سکتے ہیں یہ ہیں اس ٹائم علیشہ میرے ساتھ اور علیشہ کے بالوں پر آج ہم کریں گے ریبورننگ اور علیشہ کے بال بہت زیادہ فریزی ہیں اور ڈیفرن برینڈز کے آپ ریبورننگ کٹس یوز کر سکتے ہو آج میں یوز کروں گی فرمیزی کی سٹریٹننگ سسٹم تو اس میں تین طرح کی پرادکٹس ہیں ایک تو ریگولر میں ہیں ایک مائلڈ میں ہیں اور ایک ہے سٹرونگ میں یہ ہے فرمیزی کے سٹریٹننگ سسٹم اور میں اس کا مائلڈیس لیے یوز کر رہی ہوں کہ علیشہ کے بال بہت زیادہ تھک ہے اور اگر میں ریگولر تب یوز کرتی کہ جب جس کے بال اتنے زیادہ تھک نہ ہو اور اتنا والیم بھی نہ ہو بالوں میں لائٹ سے فریزی نیس ہو اور یہ اس کا سیکنڈ ہے جی نیوٹرلائزر جو حج کہ ہم اس میں چیزوں میں یوز کریں گے اس کے بعد مجھے چاہیے جی سٹریٹنر سٹریٹنر کے بعد جی کوم چاہیے کوم کے بعد برش برش بال ہمیں چاہیے اپرن اور ساتھ ہمیں چاہیے جی گلافز ٹھیک ہے اور کچھ ہیر کلیفز چاہیے جسے ہم پارٹیشن کریں گے اور یہ ساتھ ہیں جی گلافز ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں ہمیں یوز ہوں گی آج کی ریگولننگ میں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے بالوں کی کر لینے آپ نے فور پارٹیشن کان کے آگے سے بال نکال لینے سیدھی مانگ نکال کے دونوں سائٹ سے کیچر کی مدد سے آپ اس کو ٹائے کر لینے بالوں کو فرنٹ کے بال آپ نے سپرٹ کر لینے لیکھ آلموست فور پارٹیشن آپ نے کرنی ہیں دو فرنٹ سے دو بیک سے اور اس میں یہ حساس ہے یہ چیزیں آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائے گا کہ جب ہم اس کا ریبوننگ کی فرسٹ کریم لگانا شروع کریں گے تو اس کے لیے آپ لوگ کو جلدی سے آپ نے اس کا پروسیجر سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر ٹائم کا زیادہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کیونکہ میرے ساتھ ہوں گی میری کو ورکر ماریا تو ماریا اس میں میرا ساتھ دیں گی کہ ہم دونوں اس میں فائف تو سیون میٹس میں آلموست کے پورے بالوں پر ہم لوگ ریبوننگ لگا دیں گے تو یہ جی ہم لوگ مائلڈ کریم لے کے پہلے اس کو ہم ڈالیں گے جی بیک سے آپ دیکھو تھوڑے تھوڑے سے بال آپ نے کر کے لینا ہے دونوں سائیڈوں سے بال نکال دیئے ہیں اور دونوں سائیڈوں سے یہ ہے کہ ایک سائیڈ سے ماریا کر دی جائیں گے اور ایک سائیڈ سے میں اور ایک چیز کا دیان رکھے گا کہ ہم لوگوں نے اس کو روٹس کے ساتھ بلکل بھی نہیں لگا رہا ایک انچ کا گیپ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ کریم لگانی ہے یہ کریم لگاتے جائیں آپ اور ساتھ کوم کر کے اسی طرح سے اس کو سریٹ چھوڑتے جائیں بہت زیادہ کوم بھی نہیں آپ نے کرنی بالوں میں اور اس لیے اس کے بالوں میں تھوڑا سا مجھے ایزی رہے گا کیونکہ اس کے ورشن ہیرز ہیں اس نے بہت زیادہ ابھی تک کلر وغیرہ یوز نہیں کیا اپنے بالوں میں تو بلکل انٹچ جس میں کلر نہیں اپلائے ہوا یہ وہ بال ہے اگر آپ دیکھو کہ جو ہیر ڈائے کرتے ہیں سٹریکس بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ جب بہت زیادہ آپ دیکھو کہ اس میں آپ لوگ کو نظر آرہا ہے کہ اس میں الیکٹرسٹی یا بال آپ کے سکر رہے ہیں تو اس جگہ پہ آپ لوگوں نے شاور کا یوز کرنا ہے پانی سے اس چیز کو شاور کر دیں تاکہ کریں اتنی زیادہ اس جگہ پہ اثر نہ دکھائے کہ اسے بال آپ کے ڈیمیج ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے بیک سے ہم لوگ لگا کے جو فرنڈ کے بال ہیں اس کو فرنڈ پہ ہی آپ لوگوں نے کور کر کے لگانا ہے لگ یہ نہیں کہ آپ بیک پہ لگاتے جا رہے ہیں اور فرنڈ والے بالوں کو بھی آپ بیک پہ لے کے جائیں آپ نے دیکھا فرنڈ کے بال بیک کے بال جیسے میں نے کور کیے اسی طرح سے میں فرنڈ کے بال بھی کور کر رہی ہوں اور ستا سے کور کر رہی ہوں اب اس کو میں نے پروسیجر like می نے ختم کیا پانسے دس منٹ میں پانسے دس منٹ میں ختم کرنے کے بعد پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو واش کر لیا ہے ٹھیک ہے پندرہ منٹ کے بعد واش کرنے کے بعد نو شیمپور نو کنڈیشنر ٹھیک ہے سیمپلی پانی کے ساتھ وارم مورٹر لے کے آپ نے اس کو دھو لینا بالوں کو بلو ڈرائی کرنا ہے بلو ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے بالوں کو سکا لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے بال ڈرائے ہو جائیں پھر اسی طرح سے اگین فور پارٹیشن کرنی ہے فرنٹ کے بال آگے رہیں گے بیک کے بال پیچھے اسی طرح سے فور پارٹیشن کر کے جیسے ہم لوگوں نے تھوڑے تھوڑے بال لیے تھے کریم لگانے کے لیے اسی طرح سے اب ہم اسی طرح سے سلائس کی طرح بالوں کو اٹھا دے جائیں گے اور سٹریٹ کرتے جائیں گے سٹریٹ آپ کا بالکل نیڈ ان کلین ہونا چاہیئے روڈ سے لے کے اند تک آپ کی سٹریٹ بال بلکل ٹھیک ہونے چاہیئے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے آپ بالوں کو سٹریٹ کرتے جاؤ گے سارے بالوں کو جب آپ سٹریٹ کر لیں اسی طرح سے بیک کے بال پیچھے کی طرف آپ نے سٹریٹ کرنے ہیں اند فرنٹ کے بال اپنے فرنٹ کی طرف ہی ہو کے آپ لوگوں نے سٹریٹ کرنے ہیں سیم ہم لوگ انہیں سٹریٹ کرنے کے بعد وہی سیم فرسیجر فور پارٹیشن کیا کرنی ہیں فرنڈ کے بال اپنے فرنڈ پر چھوڑنے ہیں اور بیک کے بال آپ کے بیک پر ہی رہیں گے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے نیوٹرلائزر مطلب کے فکسر یوز کرنا ہے آپ نے فکسر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ بال میں ڈال لیں بال میں ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے بالوں پر کوئی کیچر وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانا آپ نے سمپلی جو آپ کے ساتھ ہیلپر ہے آپ نے اس کی مدد سے ہلکے سے بالوں کے ساتھ ان کو پکڑائیں کہ زیادہ زور نہیں لگانا کہ اس میں کوئی لائنز وغیرہ پڑے اور موٹے موٹے بال اٹھا کے آپ لوگوں نے فکسر لگاتے جانا ہے اور اس کو بھی آلموسٹ آپ لوگوں نے 5-7 منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہے کہ مجھے الیدہ الیدہ ٹائم نہ لگے کہ فرنڈ کا ٹائم ہو گیا یا بیک کا ٹائم ہو گیا تو مجھے تب دونا ہے اس میں آپ کی سپیڈ تھوڑی تیز ہونے چاہے اگر آپ کی سپیڈ تیز نہیں ہے لگانے میں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ بیک کے بالوں پر لگا لیں تو اس کا ٹائم نوٹ کر لیں پھر جب فرنڈ کے بالوں پر آپ لگانا شروع کر لیں تو اس کا ٹائم نوٹ کر لیں جب تک آپ فرنڈ پر لگاتے ہیں اگر بیک کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تو آپ شاور کے مدد سے بالوں پر شاور کر لیں تاکہ کریم اثر مت کرے میں جلدی سے کر رہا ہوں تاکہ مجھے ایک ہی وقت میں فرنڈ اور بیک دونوں سے ایزی ہو جائے میرے لیے واش کرنا اور یہ اب فکسر پہ ہی ہوتا ہے ڈپرنڈ کرتا ہے کہ آپ سائر مانگ نکالتے ہو سیدھی مانگ نکالتے ہو علیشہ زیادہ پرافر کرتی ہے سیدھی مانگ تو علیشہ نے سیدھی مانگ نکال کے اس پر فکسر لگوایا ہے پندرہ منٹ کا ٹائم دینا ہے پندرہ منٹ کے ٹائم کے بعد وہی صرف وارم وارٹر یوز کرنا ہے اور آپ نے ہیئر واش کر لینا ہے نو کنڈیشنر نو شیمپو کچھ بھی نہیں اگین سے آپ بلوڈ رائے کریں گے بالوں میں آپ دیکھو کہ کتنا ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ اس کے بال بہت کچھ سمود اور چائنی ہو گئے ہیں بہت کچھ سٹریٹ ہو گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے سیم وہی پروسیجر آپ نے بلوڈ رائے کرنا ہے بالوں کو ڈرائے کرنا ہے اور جب بال ڈرائے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف سمپلی آپ لوگوں نے ویسے نہیں جیسے فرس پروسیجر میں ہم سٹریٹ کر رہے تھے بالوں کو بلکل آپ رفلی سے آپ بالوں کو سٹریٹ کر سکتے کیونکہ آپ کے سامنے ہیں کہ بال آپ بلکل سٹریٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سا آپ سٹریٹنر اینڈ پیس لیے کر دیتے کہ تھوڑا سی اور سلکی اور شائنی لک آ جاتی ہے اور یہ ہے جی فائنل لک ہمارا فرمیزی کا چیپس ہیں کہ آپ نے فورٹیٹ آورز کیلئے اپنے بالوں کو نہیں دونا نہ اس پر کوئی کیچر کلپ لگانا ہے نہ ہی کانوں کے پیچھے کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کے بالوں میں ویوز پر سکتی ہیں جسٹ کیپ ان مائنڈ سوڑا سکتی ہیں میں ربانڈنگ دن اور میں اپریشیئے میرے سیسٹر امرینہ اپی اور باپی مائی اپی فرمائی اپی فرمائی اپی فرمائی اپی کیونکہ کیونک مائی اپی مانوجات MURعی اپنی کرنے چیستing بیرات ��